بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ لوگ کے سامنے گزشتہ سبق میں ہم نے اخفہ اور اظہار نون ساکن کے دو قائدے ہم نے پڑھتے اب آج ہمارا سبق ہے جزم اور سکون حروف قلقلہ پانچ ہیں قوف طوبہ جیم دال آج کے درس میں ہم سیکھیں گے جزم اور سکون گزشتہ سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے دو قائدے ہم نے پڑھاتا اظہار اور اخفہ آج ہمارا سبق ہوگا جزم اور سکون یہاں سکنے کے لیے ہمارے سامت اسٹوڈیو میں عمار اور حمزہ دو تعلیم موجود ہیں عمار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمزہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ آپ بھی جڑ جائیے اور اچھے طریقے سے بالکل تیار ہو جائیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جزم اور سکون جزم یہ ایک علامت ہے جس پر آواز رک جاتی ہے جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ ہے جب ان پر جزم ہو تو ان کے پڑھتے وقت آواز مخرج میں ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا ہے صرف یہی پانچ حرف ہیں اسی میں قلقلہ ہوگا باقی کسی حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا جیسے اب 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 یہاں پر با کے پہلے زبر ہے با کے پہلے زیر ہے اور با کے پہلے پیش ہے یہاں پر زبر والے حرف سے با کو ملایا گیا پہلے پھر زیر والے حرف سے با کو ملایا گیا پھر پیش والے حرف سے ملایا گیا ہم دیکھیں گے اب حمزہ با زبر اب با کے اندر قلقلے کی آواز آئے گی آواز ایک لوٹتی سی ہوگی اب دونوں ہونٹ مل کر پھر اس سے جدہ ہو جائیں گے اس کی وجہ سے سکتی سے جدہ ہوں گے اور ایک آواز پیدا ہوگی اسی کو قلقلہ کہتے ہیں اب اب حمزہ با زیر اب اب حمزہ با پیش اب جب جیم با زبر جب جیب جیم با زیر جیب جب جیم با پیش جب اپڑی عمار حمزہ با زبر اب ab اب 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 شباز جیم با زبر اب اب urban حمزہ با زر اب 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 حمزہ با زبر اب جب جیم با زبر جب جیب جیم با زر جب جب جیم با پیش جب شاہ بار اس کے بعد جیم بج با جیم زبر بج بج با جیم زیر بج بج با جیم پیش بج صد آواز دھیان دیں گے ناظرین بھی دھیان دیں گے آواز کیسے نکل رہی ہے قلقلہ کی صد صد بول کے نہیں رکھ سکتے ہم اس پہ دھیان رکھنا ہے صد سین دال زبر صد صد سین دال زیر صد صد سین دال پیش صد آپ پڑیئے با جیم زبر بج بج با جیم زیر بج بج با جیم پیش بج صد سا سین دال زبر صد صد سین دال زیر صد صد سین دال پیش صد سب قوتو قافتو زبر قوتو قیتو قافتو زی قیتو قوتو قافتو پیش قوتو توا کے اندر بھی دیکھیں گے آواز کیسے لڑتی سی پیدا ہو رہی ہے قوتو 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 دبل آواز لگتی ہے لوٹتی سی آواز اس کو دھیان رکھنا ہے جاکو جیم قاف زبر جاکو جیقو جیم قاف زیر جیقو جوکو جیم قاف پیش جوکو اس طریقے سے قلقلے کی آواز کیسے آ رہی ہے آپ اچھی طریقے دھیان دیں گے اب عمار اپنے وہ سامنے پڑھیں گے قوتو قافتو زبر قوتو قوتو قاب بھی پور ہے قوتو قوتو قط قافتا زیر قط قط قافتا پیش قط جاکو جیم قاف زبر جاکو جاکو جیم قاف زیر جاکو 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 جان ہے ہم کیسے عذا کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے میں ایک مردہ پڑھتا ہوں پھر آپ دونوں اس کو پڑھیں گے بس کت جع جل غل وح م إح نوس رو یہاں پر دھیان دینا ہے اس میں ہم یہ حرفی کلکلہ نہیں ہیں اچھے طریقے سے دھیان دینا ہے اس میں آواز ڈبل سے نہیں آئے گی آپ پڑھیں گے عمار بس کت جari جل گل وح اسی طریقے سے ساکین حرف کو پچھلے والے حرف سے ہمیشہ ملا کر پڑھا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں گے یہ جعل میں جین کو پیچھے والے حرف سے ملا کر ہم نے پڑھا اور جین حروف قلقلہ ہے اس لیے قلقلہ کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا ہے اسی طریقے سے لقود دال سے پہلے قاف ہے قاف کے اوپر زبر ہے ہم نے پیچھے والے حرف سے دال کے پیچھے والے حرف کونسا ہے قاف قاف سے دال کو ملا کر اس کو ہم نے پڑھا لقود دال کے اندر قلقلہ کی صفت ہے ساکین ہے اس لیے حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں پر ہم نے قلقلہ ادا کیا یہاں پر بھی دیکھئے قاف کے پہلے لام سے ہم نے اس کو ملا دیا ہے خلقنا اس طریقے سے تمام حروف کو ملائیں گے آپ پہلے لائن پڑھئے حمزہ یجعل لقد خلقنا 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 اطعمنا اپری نقعا 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 بروج محیط محیط تو ہمیں قلقلہ واضح کیجئے ہاں ایہ دینہ ایہ دینہ ایہ دینہ ایہ دینہ ایہ دینہ شہباز ناظرین آپ بھی دھیان دیتے رہے ہیں بچے جیسے پڑھ رہے ہیں اب یہاں پر اگلا ہے ہمارا اگلا سبق ہے مشک ہے یہ جزم اور سکون کی جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور اس جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے یہی ایک حرف ہے جس میں جھٹکا ہوتا ہے باقی کسی حرف میں جھٹکا نہیں ہوتا حمزہ چاہے ساکن ہو چاہے متحرک ہو اس کے اندر جھٹکا ہوتا ہے ابھی ہم اس کی مشک کریں گے قلقلہ اور حروف ساکنہ دونوں مکس ہیں دونوں کی ملی جلی مشک ہے تجری تقویغنی نشیرت اپڑی اعمر تجری تقویغنی نشیرت شباب رفیعت یا قلیب لیسا حشیرت اپڑی حمزہ رفیعت یا قلیب یا قلیب یا قلیب لیسا حشیرت 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 شباب یا قلیب یا قلیب یا قلیب اعمر آپ پڑی ہے یا قلیب یا قلیب یا قلیب سوٹی حد سوٹوی حد سوٹوی حد سوٹی حد یوسویسو یسقونا یسقونا سین کی سیٹی صاف طریقے سے اعدا ہونا چاہیے ناظرین بھی اس بات کو دھیان رکھیں گے وَأَلْقَدْ أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرُ آپ پڑھئے بڑھا وَأَلْقَدْ أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ اِذَا بُعْثِرَ اِذَا بُعْثِرَ سوٹی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اپلی عمر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فألہمہا فألہمہا فجورہا فجورہا وطاقو واہا وطاقو واہا شوہا ألم نشرح لکا صدرک اب ریا حمزہ ألم نشرح لکا صدرک حمزہ ألم نشرح لکا صدرک ألم نشرح لکا صدرک حل اتاک حل اتاک حل اتاک اب ریا حل اتاک شوہا فلہم اجرون غیر ممنون فلہم اجرون غیر ممنون فلہم اجرون غیر ممنون فلہم اجرون غیر ممنون یہاں پر آپ دیر کر دیئے فلہم پر یہاں پر سکون ہے جلدی پڑھیں گو وہاں پر اجرون میں دیکھیں جن میں قلقلہ ہے رون میں اظہار کا قائدہ ہے تنوین کے بعد حروف اظہار حلقی میں سے غین آیا ہوا ہے اس کے بعد یہ آئے لین ہے ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا ہے ہم یہاں مشک کر رہے ہیں فلہم اجرون غیر ممنون ممنون فلہم اجرون غیر ممنون رأب پر لے غیر ممنون غیر ممنون اقراق تکتون یئتیک یئمرون اقراق تکتون ہمارا اگلا سبق ہے تشدید تشدید یہ شد سے بنا ہے عربی لفظ ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے تشدید جس حرف پر ہوتی ہے اس حرف کو مشدد کہتی ہیں تشدید والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے اور تشدید والے حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس بات کا ذہن رکھنا ہے پہلے اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے دوبارہ خود اس حرف کو پڑھا جاتا ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ خود اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے دوسری مرتبہ خود اس حرف کو پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے دو مرتبہ ہو جاتی ہے اور تشدید والے حرف کو سختی سے ادا کرتے ہیں تاکہ بغیر تشدید اور تشدید والے حرف میں فرق معلوم ہو سکے ان کے اندر ایک قسم کی سختی ہوتی ہے نون اور میم پر اگر تشدید ہوگی تو غنہ ہوگا یہ دو حرف ایسے ہیں جن پر تشدید آنے سے غنہ ہوگا جیسے ان تم تو ان دو حرفوں پر اگر تشدید آئے گی تو غنہ ہوگا نون اور میم کے اوپر جہاں رکھنا اس میں یعنی غنہ ہوگا یعنی ایک علیف کی برور آواز ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں غنے کی مقدار ایک علیف ہے جہاں رکھنا اس کو زیادہ نہیں کرنا اس کو جیسے ان تم تو یہ تشدید میں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے حرف اسی طریقے سے اگر نون اور میم نہیں ہیں تو اس میں غنہ نہیں ہوگا دھیان رکھنا ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے دوسری مرتبہ خود اس حرف کو پڑھتے ہیں زیادہ کا مطلبہ فکر ہے جیسے بازہ بار با ضابر با بازہ بار بازہ بار بر بازہ بار cent سابس با حمزہ با پیش او با زبر با او با سابس اب بی حمزہ با زبر اب با زیر بی اب بی حمزہ با زیر ایب با زیر بی ایب بی حمزہ با پیش او با زیر بی او بی اس کو پڑیں گے اب بی اب بی او بی آپ پڑیں گے اب بی حمزہ با زبر اب با زیر بی اب بی با زیر بی ہم پیش پڑ چکے ہرکت کو جلدی پڑیں گے با زیر بی با زیر بی اب بی اب بی اب بی حمزہ با زیر ایب ایب با زیر بی ایب بی او بی حمزہ با پیش او ب با زیر بی او بی ہم دیکھو پیچھے سے ملا رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر خود اس حرف کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھو ہمزہ سے ملایا تا کو پھر تا دوبارہ پڑھیں گے اس پر زبر کی حرکت ہے اچھے طرح سمجھ لیں گے ناظرین بھی تا کو دیکھو ہم نے اوپر پیچھ والے حرف سے ملایا اس کے پہلے جو حرف ہے ہمزہ اس کے بعد پھر تا کو پڑھا اس طریقے سے ہو جائے گا آپ اس کو اچھے کیجئے ات تا ہمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا ہمزہ تا زیر ات تا زبر تا ات تا ات تا ہمزہ تا پیش ات تا زبر تا ہمجھا تا زبر ات تا زیرت زمان اٹ تی ات تی ہمجھا تا زبر ات تا زیرت بند وقت دین گے تا کو دو مرتبہ پڑا جا رہا ہے کیونکہ اس کو بند تشدید کی علامت ہے پہلے ہم حمزہ سے ملا کر پڑھ رہا ہے تا کو اس کے بعد تا کو جو اس کی حرکت ہے پھر اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جیسے ات تی ات تی دو مرتب تا پڑھا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ پڑھئیے بٹا ات تی حمزہ تازے میں نے حمزہ hastادہ ات تی حمزہ تازہ مشہ داغ Ps v объ ہم ہججے سکھ چکے ہیں اب آگے کا جو ہے ہم روانی سے پڑھیں گے اجج جو اجج جو اجج جو اجج جو اجج جو آپ پڑھیں بٹا یہاں پر تنوین ہے دھیان رکھنا ہے دوسرے با کے اوپر اور تسجید ہے تو پہلے با کو حمزہ سے ملائیں گے پھر با کے اوپر تنوین ہے تنوین کو پڑھیں گے اب بن اس طریقے سے اب بن اب بن اور تسجید ہے کرتے ہوگا دونوں ہونٹ کے اوپر سختی سے دونوں ہونٹ کو ملا کے رکھیں گے اس کا مخرج ہوئی ہے اب بن 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 لگم یا پر آب بن کے ساتھ با کو ملائے گیا ہے بب بن بب بن بن بب بن ببن تبن 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 امار آپ پر یسکو ببن 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 تبن 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 ساواس جبا 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 جببی 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 آپ پڑھئے جببا جببا جببی 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 ساواس ناظرین اچھے ترکے دھیان دیں گے جس طریقے سے بچے پڑھ رہے ہیں آپ بھی ساتھ میں دولاتے رہے ہیں تو بہتر ہوگا فع 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 ساواس قوی 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 تاوا تواء سج سج عدا عدا آپ پر یا عمار فع فع ساواس قوی تاوا سج 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 عدا سباب حض 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 حی حی علی علی سج عظل با فتح فقط حمزه بال یщ backend سج عظل با فتح فرگ سج عظل با فتح فرگ یاونو 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 ثم سیرت سیرت سعرت سعرت عطویلت 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 ع اٹی اٹی ننتجھا انجہ ا 250 نظر اٹی ا제를 عام رائے ساتر گئے اب بن اب بن اب بن عبن عبن او بن باب بن ببن ببن بن 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 شاباز بہت اچھے مجھے امید ہے کہ ناظرین بھی اچھے طریقے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا تشجید کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی